اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عوضو امان میں رکھے آپ کو پتہ ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی لیٹس نیوز یا اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس چینل کے ذریعے آپ تک بروقت پنچائی جاتی ہے تاکہ آپ بچے جو ہیں ان تک جو ریل اپ ڈیٹس ہیں وہ پہنچتی رہیں اور آپ کی جو پریشانی ہے اس کو کم کیا جا سکے تو ابھی کے لیے ایک بڑی نیوز بڑی خبر جو ہے وہ آ چکی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے سکپ نہ کیا کریں جو نیو سٹوڈنٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور لائک کرنا بھی آپ نے نہیں بولنا بہت سارے جو بچے ہیں وہ اس وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یکم اگست دو ہزار بائیس سے ان کی جو چھوٹیاں ہیں جو ویکیشنز ہیں جو سمر ویکیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جو سکولز ہیں وہ دوبارہ سے اوپن کر دیے جائیں گے تو اس سلسلے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو چھوٹیاں ہیں جو سمر ویکیشنز ہیں ان کو دو ہفتے مزید بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کی جو چھوٹیاں ہیں وہ پندرہ اگست دو ہزار بائیس تک بڑھائی جا سکتی ہے جو اس کی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے جو دہات ہیں وہ اس وقت زیر عاب ہیں جس کی وجہ سے یہ اہم فیصلہ جو ہے یہ کیا جانا ہے اس حوالے سے جو نوٹفیکیشن ہے نیکسٹ ایک سے دو دن میں جاری کیا جا سکتا ہے یہ بڑا اہم فیصلہ جو ہے یہ لیا جا سکتا ہے جس میں آپ کی جو چھوٹیاں ہیں آپ کی جو ویکیشنز ہیں ان کو دو ہفتوں کے لیے مزید بڑھا دیا جائے گا تو جتنے بھی بچے جو کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یکم اگست دو ہزار بائیس سے ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں دوبارہ سے کھل جائیں گے تو ان کے لیے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ آپ کی جو ویکیشنز ہیں ان کو دو ہفتے مزید بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کا نوٹفیکیشن ایک سے دو دن میں جاری کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے جو پہلا نوٹفیکیشن اس بارے میں جاری کیا گیا تھا جو پہلے موجود ہے اس کے مطابق یکم اگست دو ہزار بائیس تک آپ کی سمر ویکیشنز تھی اس کے بعد آپ کے جو تعلیمی ادارے تھے ان کو کھول دیا جانا تھا لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں جو اقام ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کرنا بھی آپ نے نہیں بولنا اس کے علاوہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ریزلٹ کے حوالے سے آئے گی ٹین کلاس الیون کلاس ٹویلو کلاس نائن کلاس تو میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گا کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ نے کمیٹس میں پوچھ لینا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ